دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے اے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل اے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد میرے محترم بھائی اور بزرگو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے خیر الحدیثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن ہے اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں پہلے بھی طریقے تھے زندگی گزارنے کے کیسر و کسرہ کے اور ان کو غرور تھا اور گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں ہماری رہنی کرنی سب سے بہتر ہیں اور ہمارے آپس کے تعلقات سب سے بہتر ہیں کیسر و کسرہ کو اس پر تکبر تھا لیکن وہ زندگی چونکہ نبیوں والی زندگی نہیں تھی اپنی منچاہی زندگی تھی اللہ نے کچھ صدیوں تک اس کو چلنے دیا اس کے بعد پھر سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی کیسر و کسرہ قیامت تک کے لئے ختم ہو گئے وہی زندگی معتبر ہیں جو نبی لے کر آتا ہے سب سے بہترین طریقہ نبی کا ہوتا ہے جب ایمان لے آتے ہیں تو ایمان والوں کی حالت کیا ہوتی ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے دین کی طرف بلایا جاتا ہے شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے ان کا صرف ایک جواب ہوتا ہے سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا دین کی بات کے سامنے ایمان والا اپنے سر کو جھکا دیتا ہے جب دین کے سامنے جھکتا ہے اللہ کسی کی طرف نہیں جھکا تھا اللہ ہماری پیشانیوں کی حفاظت کر لیتا ہے اور اللہ ہم پر کسی ایسے حکمران کو غالب بھی نہیں کرتا کہ جس کی جی حضوری کرنی پڑے بلکہ ایمان والوں کو اللہ وہ عزتیں عطا فرماتا ہے کہ جو عزتیں سامنے والوں کے اوپر غالب ہوتی ہیں اور وہ مغلوب ہوتے ہیں ہم جس زندگی کی بات کرتے ہیں وہ نبیوں والی زندگی کی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے اس امت کو مسکین نہیں چھوڑا بلکہ ہر شعبے کے آداب ہر شعبے کی زندگی اور عبادت سے لے کر کے ایک انسان کو قبرہ تک جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہیں اللہ کے حبیب نے وہ ساری باتیں امت کے سامنے بیان فرما دی اور ہر زمانے کے اندر نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جو مسائل اللہ کے حبیب کے دور میں تھے آج کچھ اور مسائل بڑھ گئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کو امت کے سامنے پیش کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ہر زمانے کے اندر ایسے آتے رہیں گے جس زمانے کے اندر جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور پیشتا ہے اور جس دور کے اندر جیسا باطل ہوتا ہے اس پاطل کے سامنے ٹکرانے والا اور حق بات کہنے والا بھی اسی انداز کا ہوتا ہے یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے ہر فیرون کے لئے ایک موسیٰ ہوتا ہے اور ہر فیرون کو توڑنے کے لئے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے وہ ہر دور کے اندر موسیٰ کی شکل میں آتا ہے اور ہر دور کے اندر اس سے ٹکرانے والا اللہ تعالیٰ ایسی پاک روحوں کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر ان روحوں کو اللہ پیج دیتا ہے اور وہ روحیں کیا ہیں اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بندے جن کو ہم اولیاء اکرام کہتے ہیں یہ ایسی روحیں ہیں کہ ہر دور کے اندر بادل سے ٹکرائی ہیں اور انہوں نے حق کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا عجرت عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے آخری مہینے تھے آخری دور عجرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ لوگوں نے مصر میں لوگوں کو بڑھکایا ملک شام کے اندر بڑھکایا آج کا جو سعودیہ ہیں حجاز حجاز مقدس کے اندر بڑھکایا اور حضرت عثمان کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ان پر آکشپ لگائے گئے ان پر تحمتیں لگائی گئی کہ یہ آدمی اپنی امارت کی آڑ میں اور خلافت کی آڑ کے اندر پریوار والوں کو الگ الگ عہدے دیتا ہیں بڑے عہدوں پر فائز کرتا ہیں ایسی تحمتیں لگائی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک حملہ کیا گیا بلوائیوں کے ذریعے جب بلوائیوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت عثمان مسجد نبی کے اندر امامت کرتے تھے اس زمانے میں حاکم اور خلیفہ ہی لوگوں کا امام ہوتا تھا عید کے موقع پر جمعہ کے موقع پر حضرت عثمان جن نورین مسجد نبی کے اندر نماز پڑھاتے تھے آپ کا محاصرہ کیا گیا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ آپ نکل کر کے مسجد نبی میں جائے ہر جگہ پہرے ہر جگہ شر و فساد مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بے رہا تھا روزہ اکدس کے سامنے بھی خون کے فوارے تھے حالت مدینہ کی ایسی ہو گئی تھی نماز کون پڑھاتا تھا حضرت عثمان تو گھر میں محصور ہیں نظر قید ہیں اب وہ مسجد نبی کے اندر آ نہیں سکتے تو نماز کون پڑھاتا بلوائیوں کا امام اور سرکشوں کا سردار وہ مسجد نبی کے اندر کھڑا ہوکا نماز پڑھاتا تھا ایک آدمی اللہ کے حضرت عثمان کے پاس آیا آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ہم کو نماز کون پڑھاتا ہیں شریروں کا سردار پڑھاتا ہیں اب ہم نماز کیسے پڑے تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ لوگو نماز اللہ کا ایک حکم ہے اللہ کا ایک فریضہ ہے اور اللہ کا ایسا عمر ہے کہ جس کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا آپ نے ایسے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھا اور لوگوں کو بھڑکانے سے آپ نے اپنی زبان کو کنٹول میں رکھا اور آپ نے ان لوگوں کو خاموش کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اگرچہ وہ شریروں کا سردار مسجد نبی کے اندر نماز پڑھاتا ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو کہاں کہ اگر آپ کہو تو ہم ان کا مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے ان کے سامنے جنگ چھڑ دے عجرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے خاطر مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہاؤ مجھے بچانے کے لیے روزہ اقتس کے سامنے خون بہاؤ مسجد نبی کے اندر قتل و قتال کرو میں یہ نہیں چاہتا بلکہ اگر وہ اچھا کام کرے تو اچھے کام میں ان کی مدد کرو اور اگر وہ ظلم کرے تو ظلم کے ساتھ ان کی مدد نہ کرو عجرت عثمان نے اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے فرمایا اب صحابہ کچھ نہیں کر سکتے تھے صحابہ چونکہ اجازت ہی نہیں دی تو بغیر اجازت کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے صحابہ مسجد نبی کے اندر آتے اور اپنے حساب سے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے دیکھو یہ زندگی کس نے سیکھی کہاں سے سیکھی اور اللہ کے حبیب کے پاس رہ کر کے آپ کی ایسی تربیت ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے آپ نے محفوظ کر لیا تو یہ ایک صرف زندگی ایسی ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی اور نجات دلا سکتی ہیں ہماری یہ گجرات کے سرزمین اس سرزمین پر بھی بہت بڑے بڑے اہلاللہ آئے اور خاص کر کے احمد آباد احمد آباد شہر ایک دور کے اندر عظیم الشان شہر تھا جس کی بنیاد احمد شہر نے رکھی اس دور کے اندر اس شہر کے اندر ایک سے ایک کبار علامہ علمہ ربانیین تھے بڑے بڑے اہلاللہ تھے اور بڑے بڑے صاحب کرامت اولیاء تھے آج کی یہ سابرمتی ندی اس سابرمتی ندی کے کناروں پر وقت تکے بڑے بڑے قطب اور عبدال تمبو بنا کر رہتے تھے ایک دور کے اندر ان میں کتب عالم اتنا بڑا ولی ہیں صاحب کرامت ہیں اسی سابرمتی کے تٹ کے اوپر جھوپڑا بنا کر رہتے تھے ایک بہت بڑے نیک دل ولی جن کے مقبریں آج بھی ہیں بٹوا کے اندر اکثر ایسی جگہوں پر ہیں جو گیر مسلم کے محلے ہیں وہاں ان کے محلے آباد ہو گئے یا تو وہ جگہ ویران ہو گئی اور لوگ ڈھول گئے ان کے حق میں ان کی تاریخ کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں لہٰذا ان کو خاص کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایک خواجہ اسمان برہانی جن کو اس زمانے کے اندر سابر متی کے نام سے پکار دے تھے اتنے بڑے آدمی تھے ایک مرتبہ ان کے خانکہ آج بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں احمد آباد کے اندر رہے ہیں خانکہ کے اندر بہت سارے لوگ آگئے ذکر و اسکار کے لئے رمضان کے اندر پوری خانکہ بھر گئی تو حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ تو دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئے ہیں آپ سے بیعت ہونے کے لئے اور خانکہ میں ذکر و اسکار کے لئے آئے ہیں کھانے پینے کا تو کوئی سامان نہیں تو ہم کیا کریں ایک بار کہاں دو بار تین بار کئی مرتبہ اس نے کہاں تو آپ خادم پر غصے ہو گئے جلال میں آ کر کہنے لگے جاؤ سابرمتی کو کہہ دو اب وہ سمجھا کہ میں سابرمتی کو کیا کہوں کہاں کہ حضرت سابرمتی میں پانی ہے کہاں بدبخ میں بھی جانتا ہوں پانی ہے جاؤ تم سابرمتی کو جا کر کہہ دو ایک بار یہ برطن لے کر وہاں چلا گیا کہ ایک بار پہنچ تو جاؤں کہ وہاں جا کر کہ کیا دیکھتا ہوں اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ پر بڑی کرامت کا ظہور کیا ہو یہ بہت بڑی تھال لے کے وہاں چلا گیا اب وہاں جا کر کے سابرمتی کے کنارے پر بیٹھ گیا جیسے ہی بیٹھا اوپر اشرفیاں بہتی ہوئی آئی علاقے سکھا تو ڈوب جاتا ہے سکھا اگر ہم ڈالے تو پانی میں ڈوب جائے گا سابرمتی کنارے ہیں دونوں طرف جہاں آج جو بریج بنا ہیں انگریزوں کا ایک بریج ہے اس کے اطراف میں جو بڑی بلڈنگیں ہیں اس دور کے اندر یہ بلکل جنگل جیسا علاقہ تھا اس بریج کے اطراف میں جو بلڈنگیں ہیں اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا جو آج بہت بڑا شہر ہیں بہت بڑا محلہ ہے اس نے تھال اندر ڈالا کہ بہت ساری اشرفیاں اندر آگئے اس سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا وہ اٹھا کر کے لے کر آیا حضرت کے خانکہ میں کہاں کہ حضرت ہم نے سابرمتی کو کچھ نہیں کہاں آپ نے کچھ کہاو اس نے تو ہم کو اشرفیاں دی کہاں بس میں یہی کہہ رہا تھا سابرمتی کو کہہ دو کہ پانی سے اشرفیاں دے ہم کو یہ اہلاللہ نے ہمارے نبی کی زندگی اپنا ہی اللہ تعالی نے اپنا مقرب بندہ بنایا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور فرمایا ایک بار خود آپ گئے سابرمتی کے کنارے بیٹھ کر کے آپ بضو کر رہے تھے بضو پورا کر لیا ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں گھر سے کوئی برطن لے کر آتا تو تھوڑا پانی یہاں سے بھر کر کے میرے گھر لے جاتا تو میرے اہل و ایال بھی پیتے اور بضو کر لے تھے اتنے میں ایک لڑکا آیا جو ہندو تھا ہندو تھا اس کے پاس ایک پیتل کا گھڑا تھا برطن تھا عجرت نے کہا کہ بیٹا یہ برطن لے کہا کہ میں پانی لینے آیا کہا کہ میں پانی بھر کے گھر پہنچا کر کے برطن واپس کر دیتا ہوں اس لڑکے نے آپ کو دے دیا آپ نے برطن بھرا آپ اس کو اٹھا کر کے گھر لے گئے گھر کھالی کر دیا اور کھالی برطن لے کر کے آئے بچے کو دے دیا کہا کہ بیٹا تو ایک کام کر تیرے اببہ ہیں کہاں ہیں تیرے اببہ کو بول کہ اس جگہ ایک بہت بڑا محلہ آباد ہوگا ایک بڑا شہر آباد ہوگا یہاں آ کر تم لوگ بس جاؤ ان بزرگوں سے غیر مسلم اور ہندو بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے اور ہمارے اکابرین کو بھی ان سے بڑی محبت تھی اور انہوں نے محبتوں کے ذریعے ہی ان تک ایمان پہنچایا ہے لڑکا کہنے لگا کہ حضرت ہمارے پاس تو اتنا بھی پیسہ نہیں کہ ہم یہاں ایک تمبو گھاڑ دے آپ نے اس کے پاس سے گھڑا لیا کہاں بیٹا لا جیسے ہی سابر متی میں ڈالا نکالا تو پانی کا ایک بوند نہیں پورا اشرفیوں سے بھر کر آیا کہاں لے تیرے باپ کو کہہ دے کیا پیسے نہیں پیسے نہیں تیرے باپ کو بیٹ بول دے کہ یہاں آ کر بس جائے اس محلے میں رہے آگے چل کر ایک بہت بڑا شہر بنے گا اس کے بعد پھر اس کا باپ یہاں آیا بس گیا اور ہر مذہب کے لوگ یہاں آنے لگے اور بسنے لگے چند مہینوں کے اندر تو وہاں ایک چھوٹا قصبہ بن گیا ایسے اکابرین احمد آبا شہر میں آئے اور اسی سابر متی کے کناروں پر رہے اور اسی سابر متی کے پانی سے وضو کیا ہے اتنے بڑے اہلاللہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے یہ دیش کوئی معمولی نہیں ہے یہاں ایسے اللہ کے نیک اولیاء تشریف لائے ہیں کہ دنیا میں دو تین جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایسے اکابر آئے ہوں باقی دنیا ان کی برکتوں سے کھا لیے گئے تو ہم جو زندگی سنتے ہیں سننے میں تو بہت پابند لوگ ہیں وہ تو بلکل پابندی سے سنتے ہیں لیکن ہم سن کر کے ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں ان کے اوصاف پیدا کریں دیکھو اوصاف پیدا کرنا اصل ہیں ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے سے صرف جاننا نہیں ہے کہ میں نے علم حاصل کیا تو میں جانکار بن گیا جاننے میں تو یہود و نصارہ بھی بہت جانتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں لیکن ان کا ریسرچ کرنا اور پی ایچ ڈی کرنا یہ اپنی زندگیوں میں لانے کیلئے نہیں ہوتا بلکہ صرف جاننا ہوتا ہے تو جاننا الگ چیزیں ہیں پر اوصاف پیدا کرنا الگ چیزیں ہیں ایک انسان بہترین انسان اسی وقت بنتا ہے جبکہ وہ دین کو سن کر کے اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر بہترین صفات پیدا کرے اور اچھی صفات کا مالک بن جائے اللہ کی یہاں بھی اچھا انسان بنے گا دنیا میں بھی اچھا انسان بنے گا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ احوال تو چلتے رہیں گے